پیار کیا تو درنا کیا جب پیار کیا تو درنا کیا پیار کیا کوئی چوری نہیں کی پیار کیا جب معاملہ نیجی جیون کی گوپنیتہ کا ہوتا ہے تو بھارتی رانیتگ دنیا کے سب سے بڑے تانہ شاہ میں بدل جاتے ہیں بلکہ ان میں ایک طرح کا الکھت قرار سا ہوتا ہے کہ چاہے وہ لوگ ایک دوسرے کا کتنا بھی راجنیتگ ویروت کیوں نہ کریں لیکن ایک دوسرے کے پریم پرسنگوں، ویواہت تر سمندھوں اور تتھا کتھی دوسری عورتوں کی چرچہ سارچنک روپ سے نہیں کریں گے ایک ہاتھ افوادوں کو چھوڑ کر بھارتی راجنیتگیوں نے اس قرار کو نبھایا بھی ہے شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر کوئی شیشے کے گھر میں رہ رہا ہے لیکن ورشت پتکار آجے سنگھ اس کے پیچھے ایک دوسرا کارن مانتے ہیں ویدیش میں بھی ہوتے ہیں شیشے کے گھر لیکن پھر بھی پتھر فکے جاتے ہیں یہاں فیوڈل پاسٹ ہے جس میں کہ ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ راجہ جو ہے اس کو کچھ چیزیں آدھکار میں ہیں ایک اٹیلین ورڈ ہے اومالٹا جس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اپرادی وہ ہوتے ہیں وہ ان میں ایک سیکرٹ فیکٹ ہوتا ہے جس میں ہم آپ کے بارے میں نہیں بتائیں گے آپ میرے بارے میں نہیں بتائیں گے تو بھارتی راجنیتی میں جو ٹاپ لیول پہ ہے وہ اومالٹا جیسا ہے کہ آپ میرے بارے میں مت بتائیے ہم بھی آپ کے بارے میں نہیں بتائیں گے اور یہ بہت زیادہ ہے میڈیا اور نتکیوں کے بیچ بھی ان کی نجی زندگی کو لے کر ایک طرح کا ساماجک سمجھوتا ہوا دیکھتا ہے کہ ایک حد کے بعد ان کے اوپر سارجنک چرچہ یا بحث سے بچا جائے گا کسی راجنیتہ کے بھرشتہ چار دھوکہ دھڑی اور بھائی بھتیتیا وات کے مددوں پر بھلے ہی عام لوگ یا میڈیا بہت ہی نشنس ہو لیکن نیجی جیون کے تتاکتد سکینڈلز کو یہ نظر انداز ہی کرتے ہیں مہاتمہ گاندھی کے برہمچرے کے بارے میں پریوک اس کا سب سے بڑا اداہرن ہے ٹائمز آف انڈیا کے پور سمپادک اندر ملہوترا نے ایک بار بی بی سی کو بتایا تھا کاندھی جی جو کوئی چیز چھپاتے نہیں تھے اب وہ اپنا برہمچرے کا تجربہ کر رہے تھے کہ دھڑکیاں ان کے دونوں طرف سوئیں تو ایک ان کے فالور نے پوری کتاب لکھی کہ یہ بالکل غلط چیز ہے یہ ان کو نہیں کرنے چاہیے اور چونکہ کر رہے ہیں تو اس لئے میں اپنی جو ٹیکٹ اپنیاں وہ کر رہا ہوں یہ چلتا رہا ہے ہندوستان میں جوالال نہرو کے ایڈوینہ ماؤنٹ بیٹن سے سممندھوں پر بھی خاصی چرچہ ہوئی ہے اور اس سممندھ میں کئی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں حال ہی میں دیونگت ہوئے کلدیپ نیر نے نہرو ایڈوینہ سممندھوں کے بارے میں ایک دلچسپ بات بی بی سی کو بتائی تھی میں نے دلی میں آکے بہت کوشش کی کہ ان کی جو چٹھیاں تھیں پنڈج جی ہر روز چٹھی لکھتے تھے مصر ماؤنٹ بیٹن کو اور اس کا جواب آتا تھا ائر انڈیا کے ثروع آتی تھی تو اس لئے میں جو ہائی کمیشنر تھا تو ائر انڈیا سے چیک کیا تو کہتے ہیں ہاں ایک دفعہ جب وہ کہتے ہیں ہمارے سے کچھ دیر ہو گئی تو پنڈج جی بہت ناراض ہو گئے تھے کہ بھئی کیوں اتنا اگر آپ نے دیر کر دی یہ تو چٹھی وہاں سے پہلے چلی تو میں نے کوشش کی کہ یہ چٹھیوں کا کسی طرح مجھے پتا چلے اور میں کتاب چھاپوں پھر آکے میں نے پوچھا تو کہنے لگے جی اس کے کسٹوڈین تو مسس گانڈی ہیں مسس انڈرہ گانڈی تو میں نے کوشش کی تو اس کا انہوں نے مسس گانڈی نے کہا نہیں انڈرہ گانڈی کے ویوہی جیون پر بھی سارجنک روپ سے بہت کم کہا گیا ہے فیروز گانڈی کے ساتھ ویوہیق سمند بہت اچھے نہیں تھے پرمیسٹر ہاؤس میں یہاں دلدی میں آگئی بچوں کو لے کے تو وہاں سے فیروز کا رومانس شروع ہوا اور بات آگے بڑھتے گئی فیروز ہے kind of what it is called a glad eye تو ایک روز امرجنسی سے ذرا کچھ پہلے کسی وجہ سے وہ ہمیں آئیں پرمیسٹر کے ہاؤس کے اب انڈرہ پرمیسٹر تھی اور دفتر میں کچھ رضی دے کے باہر جا رہے تھیں اور دیوکات بروہ اس وقت انڈرہ جی مل رہا تھا دیوکات بروہ نے مجھ کو یہ بتایا اسی روز شام کو بیک کھانا ان کے ساتھ کھا رہا تھا کہ بھئی آج یہ ہو گیا لیکن اس کو اخوار میں مکتے ہیں کہ مجھ کو کہا پرمیسٹر نے کہ ذرا باہر رضا ڈالو اس عورت کے لیے فیروز نے ساری زندگی ہماری خراب کر دی راجیف گاندھی اور سونیا گاندھی کے پریم پرسنگ پر بھی راشتری میڈیا میں بہت کم چرچہ ہوئی ہے سونیا گاندھی کی جیونی لکھنے والے راشت کے دوائی بتاتے ہیں سونیا گاندھی کو شروع میں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ جواللہ لہلوک کے نواصے ہیں راجیف گاندھی اور راجیف گاندھی کو ڈانس کرنے کا کافی شوق تھا اور یہ ایک ریسٹرون میں ملے تو جس ریسٹرون میں اس کا نورسٹی تھا کیمریج کے شہر پہ تو وہ جو سیڑھیاں چڑھ کے راجیف گاندھی دیکھ رہے تھے تو سونیا گاندھی نے اپنا خود کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے جس نظر سے مجھے دیکھا اس نظر میں ہی جسے کہتے ہیں اہلے ہی نظر میں دونوں میں عشق محبت ہو گئی اور پھر راجیف گاندھی نے ان کو ایک بوٹل میں اور فلارس کے ساتھ میں ایک پوئیم لکھے بھیج اور سونیا گاندھی کو بڑا اچھا لگا اور اس کے بعد ان دونوں کا ملنا جلنا ہو گیا لیکن جب سونیا گاندھی کو انہیں ایک دن اخبار میں جب اندرہ گاندھی منسٹر تھی وہ انگلینڈ آئی تھی لندن میں اور تصویر چپی تو ان کو ایک دم سے بڑا ایک طریقے کا ڈر سا محسوس ہوا اور وہ اندرہ گاندھی سے ملنے میں انہیں تھوڑی ہچکچاہٹ ہوئی اور ایک بار تو آدھے رستے لوڈ گئیں کہ اتنی حمد نہیں جھٹا پائیں کہ وہ اندرہ گاندھی سے ملیں اور پہلی بار جو ملاقات ہوئی تو وہ اندرہ گاندھی سے انہوں نے فرنچ زبان میں باتچیت کری کیونکہ اندرہ گاندھی کو فرنچ آتی تھی اور سونیا گاندھی کی انگریزی اتنی اچھی نہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان میں اتنا کانفیڈنس نہیں تھا تو اندرہ گاندھی نے ان کا کافی حوصلہ افضائی کری راجیف کے چھوٹے بھائی سنجے گاندھی کا بھی نام کئی محلاؤں کے ساتھ جوڑا گیا ان میں سے ایک ابینیتری امرٹا سنگھ کی ماں رکسانہ سلطانہ بھی تھی رکسانہ سلطانہ کوئی ان کا یہ تو نہیں تھا کہ وہ بہت بڑی پبلک فیگر تھی ان کو سنجے گاندھی نے آگے بڑھایا اور ان کا جو لائف سٹائل تھا جو اس زمانے میں جو میک اپ کر کے اور ہائی ہیلز پہن کے اور بہت زیادہ ان کا ایک جو تھا ایک ڈومینیٹنگ کیریکٹر تھا دیکھیں صرف ان کا یہ بات نہیں کہی جاتی ہے کیونکہ وہ ایک سنجے گاندھی کی محلہ مطر تھی اس لئے لوگ اس کے بارے میں قیاس لگانے لگے یا باتیں کہنے لگے کیونکہ بہت ساری محلہیں تھی امبی کا سونی تھی دوسرے لوگ جن کے بارے میں کبھی کچھ ایسی بات نہیں کہی گئی تو لیکن جہاں کہتے ہیں کہ جہاں کچھ دعا نکلتا ہے وہیں بات ہوتی ہے تو یہ بات تھی اور کانگریس کے جو لوگ اس وقت کے جو ابھی بھی ہیں وہ سب یہ کہتے تھے کہ وہ سنجے گاندھی پر ایک اپنا ایک طریقے کا حق چتاتی تھی اور وہ ایک ایسا حق تھا جس کو کوئی رشتے کا نام نہیں تھا بلکہ جب سنجے کی شادی تہہ ہوئی میں نکاس ہے تو بڑا لوگوں کے حیرت ہوئی کہ یہ ایسا کیسے ہو گیا اور بہت سی لڑکیوں کے دل ٹوٹے پور پردھان منتری اٹل بیہاری واجپئی کے پریوار پر دب زبان کچھ چرچہ بھلے ہی ہوتی رہی ہو لیکن اس سے ان کی لوک پریعتہ پر کوئی فرق نہیں پڑا واجپئی نے کالج کے دنوں کی اپنی دوست راج کماری کال کے ساتھ ویواہ نہیں کیا لیکن وہ ان کی شادی کے بعد ان کے پتی کے گھر رہنے لگی سیوی پترکہ کو دیے گئے ساکشاتکار میں شریف اندی کال نے کہا تھا میں نے اور اٹل بیہاری واجپئی نے کبھی اسی بات کی ضرورت نہیں محسوس کی کہ اس رشتے کے بارے میں کوئی صفائی دی جائے کچھ ورش پہلے جب شیمتی کال کا ندھن ہوا تو راشتری میڈیا میں ان کے بارے میں اس لیے چرچہ نہیں ہوئی کیونکہ ان کے بارے میں لوگوں کو کچھ پتا ہی نہیں تھا میں نے بات کی راج کماری کال کی دوست رہیں تلت سمیر سے بہت بھی اچھی خوبصورت وشنگری فریڈی تھی بہت گودبار بہت وزادار بہت اچھا لہجہ تھا ان کا بات چیت میں بہت نیتھا بولتی تھی اور اتنی ساف اردو زبان ان کی سب لوگ ان کو بہت رسپیکٹ گئے تھے اور وہاں پر سب ماتا جی ہی کہتے تھے ان کو ہمارے سامنے راجنیتی خلقوں میں پور رکشہ منتری جارج فرنانڈس اور جیہا جیٹلی کے سمندھوں پر بھی کافی کچھ کہا گیا ان کو بل تب ملا جب جارج کا ان کی پتنی لیلا کبیر سے من مٹاو ہو گیا میں نے جیہا جیٹلی سے پوچھا بھی کہ آپ کی جارج کے ساتھ دوستی کس طرح سے ہوئی وہ اکیلے پڑ گئے تھے کیونکہ ایک تو سیونٹی سیون کے بعد لوگوں نے سوچا کہ دیکھئے سرکار اپنا بنایا اور انہوں نے ہی گرا دیا اپنا بھاشن کے بعد استیفہ دے کر دوسرے ان کے پتنی کا کبھی کبھی تبیت ٹھیک نہیں ہوتا تھا تو وہ کافی دن کے لیے بہار ویدیش چلی جاتی تھی نہ ان کے راجنیتک سہی ہوگی تھے ان کے پرسنل مطر بہت کم کیونکہ ان کا کوئی پرسنل جیون تھا ہی نہیں اور پتنی سب گھر والے بھی نہیں تھے تو وہ اکیلے پڑ جاتے تھے تو میں نے دیکھا کہ کیونکہ وہ میرے ہزبند ان کے ساتھ کام کرتے تھے تو تھوڑا سا آنا جانا سب ہو گیا تھا تو تب ان کے بچے کا خیال رکھنا کبھی وہ ان کو بھی تور پہ بہت جانا پڑتا تھا تو وہ چوٹا لڑکا کو میرے ساتھ چھوڑ دیتا تھا تو میرے بچے کے ساتھ وہ رہتے تھے تو ایک پریوار جیسے ہو گئے ایسے جب ان کو کوئی پریشانی ہوتی تھی تو کوئی ان کے جیون میں پرسنل نہیں تھا جو ان کے اس طرح کا کام سنبھالے کہ ان کے گھر میں نوکر نہیں ہے کھانا نہیں بنا تو کون کھانا کھلائے گا بچے کو کون سنبھالے گا تو ایسے استیتی میں کسی نہ کسی کو تو کچھ سہیوگ چاہیے دوسرے انسان کا ملائم سنگھ یادب کی دوسری شادی کے بارے میں بھی لوگوں کو تب پتا چلا جب آئے سے ادھک معاملے میں ملائم سنگھ نے سپریم کورٹ میں ایک حلف نام آ دیا عجیس سنگھ کہتے ہیں ان کے ساتھ ہیں جن کے ہاں وہ جاتے تھے ہم سب لوگ جانتے تھے لیکن اس کو لکھنا بھی نہیں ہوتا تھا کوئی بات نہیں ہوتی تھی وہ تو ہوا یوں کہ سپریم کورٹ میں ایک حلف نامہ ان کو دینا تھا اور دی اے ان کا جو ایسیٹ والا ہے اس میں تو اس میں جو فرسٹ وائف تھی وہ نہیں تھی تو وہ حلف نامہ دیا انہوں نے تب یہ بھید آیا کہ ان کی وائف ایک اور بھی ہے اور وائف سے ایشو بھی ہے زبانے میں ایک درجہ نے ایسے نام کنوائے جا سکتے ہیں جن کی کافی رنگین زندگی رہی ہے وہ چاہے چندر شیکھر ہوں ودیہ چرن شکل ہوں وصن ساٹے ہوں یا پھر نارائندت تیواری ہوں راشد کدوائی کہتے ہیں نارائندت تیواری جب بعد راج بھون میں پکڑے گئے تو بہت ساری باتیں ان کی سامنے آ گئیں اور لوگ اس کو ڈسکس کرنے لگے دراصل وہاں پر بھی یہی بات تھا کہ نہیں وہ تو نیجی جیون ہے لیکن نیجی جیون میں بہت ایسی باتیں تھیں جن کو لوگ چٹھارے لے کر باتیں کرتے تھے اور آج بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جیسے لویا جی کے بارے میں بات کرتے ہیں اندری جی گپتہ وقالہ نے دوسرے قسم کا عشق مطلب صوفیانہ عشق تھا کہ وہ جن سے محبت کرتے تھے 62 سال کی ہوئی عمر کے دوسرے دور میں تب انہوں نے شادی کری آرکے دھون نے بھی شادی کری قریب جب چوتر سال کی عمر میں انہیں اس کا پبلک ڈیکلیریشن کرا کے انہوں نے شادی اور وہ بھی کسی کو جانتے تھے بہت سال پہلے تو یہ تمام جو ہمارے سماج میں ہوتا ہے کہ شادی بیا یا عشق برم پرسنگ بہت کامن چیزیں ہو گئی ہیں تو راجنیتی اس کو بھی ایک طریقہ کا ریفلیکٹ کرتا ہے تو یہ ایک سیاست کے رنگین پہلو ہے جسے ہم انڈر پلے کرتے ہیں اپنی محبت کے افسانے کب تک راز بنا اوگے رسوائی سے درنے والو رسوائی سے ڈرنے والو بات تمہیں ہے نہ ہوگے ریحان فضل بی بی سی دلی